ہماس کے کلر گازہ میں چپے چپے پر پھیل گئے اور اب حزباللہ کو لے کا جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس نے نیتن یاہو کو بہت پریشان کر دیا اتر کوریا اور حزباللہ کے بیچ پکی دوستی دیکھ کر نیتن یاہو کے ساتھ بائیڈن کو بھی لگ رہا ہے کہ اس یدھ میں پرمانو بوم کی انٹری ہو سکتی ہے ہزباللہ کا سب سے نیا ویڈیو لیپنن ازرائل بارڈر پر ایک پوسٹ کے پاس سفید رنگ کا ٹرک جا رہا ہے تب ہی ہوتا ہے انٹی ٹانک میسائل سے حملہ اس حملے میں ٹرک پوری طرح جلنے لگتا ہے اس میں کیا تھا یہ کوئی بتانے کو تیار نہیں لیکن بعد میں ازرائل کی پوسٹ پر اچانک حرکت بڑھ جاتی ہے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں ہزباللہ کے سپن پوائنٹ اٹیک نے ازرائل میں بہت بے چینی پیدا کر دی ہے کیا ہزباللہ اتری ازرائل پر چڑھائی کرنے والا ہے کیا ہزباللہ صرف اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ غازہ میں جیسے ہی ازرائل کی پوج مسے گی وہ اتری بارڈر پر یرد شروع کر دے گا ہزباللہ کے حملے کا صحیح وقت کیا ہو سکتا ہے اسے لے کر نیتنیاہو سے لے کر بائٹن دونوں پسو پیش میں ہے ہزباللہ نے لیپنن ازرائل بارڈر پر کئی حملے کر کے ثابت کر دیا ہے کہ ازرائل کی اتری سیما اب سرکشت نہیں بچی ہے اگر غازہ پر گراؤنڈ آپریشن شروع ہونے کے بعد حماس ہو تھی اور ہزباللہ نے ایک ساتھ ازرائل پر حملے گیا تو ان کو ایک ساتھ روکنا ازرائل کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جائے گا اور تب امریکہ کی مدد کے بینا حالات ایسے بن سکتے ہیں کہ یہ تینوں فورس ازرائل کی سینہ کو روند کر آگے پڑ جائے غازہ میں حماس کے لڑکوں کی تاتھات چالیس سے پچاس ہزار کے قریب ہے اتر کی طرف لبنن میں میلیشیا ہزباللہ کی تاتھات ایک لاکھ سے زیادہ ہے ان کے سامنے ازرائل میں ایکٹیو اور ریزر فورس ملا کر چھے لاکھ سے زیادہ سینک ہیں یہ آنکڑے بتاتے ہیں کہ ازرائل کے پاس چار گناہ داخت ہے القلق من امکانیت ان تذهب هذه الجبہ الى تصعید اضافی او الى حرب کاملہ او القلق من ان تتدحرج هذه الجبہ ان تتدحرج هذه الجبہ الى حرب واسعة وہذا احتمال واقعی ویمکن ان يحصل وعلى العدو ان يحسب لہو کل حساب اس بیچ بڑی ریپورٹ یہ ہے کہ ایراک کے ملیشیا خشت ال شابی نے امریکہ کے سینے ادھوں پر ڈرون کے بعد مسائل سے حملے شروع کر دیئے ہیں ان حملوں میں سب سے خطرناک مسائل کا نام ہے ال اقصہ ون ال اقصہ ون ایران کی فتح 110 کا ہی ایک نیا ورزن بتایا جا رہا ہے یا کہیں کہ ایران نے یہ مسائل ایراکی ہزبولہ خشت ال شابی کو سپلائی کی اور اس نے اس کا نام بدل کر ال اقصہ ون کر دیا یہ ایسی مسائل ہے جو ہزبولہ کے پاس پہلے سے ہے یہ ایک ٹیکٹیکل مسائل ہے جو چھوٹا پرمانو بم بھی دانک سکتی ہے میرے دائمانو بہلو the barbarism is led by an axis of terror the axis of terror is led by iran it includes Hezbollah, Hamas, Houthis and their other minions they seek to bring the middle east and the world back to a dark age they seek to torpedo to derail any progress towards peace and the progress and the promise that we had اسی لیے اس پیلیسٹک میسائل کو لے کر اب سب سے بڑا سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا حضب اللہ کے پاس ٹیکٹیکل حملے کے لیے پرمانو بم بھی ہو سکتا ہے ایسا پرمانو بم جس سے کم دائرے میں بڑی تباہی مچائی جا سکے کیا حضب اللہ کے چیف حسن نزراللہ نے یہ پرمانو سیکریٹ ابھی تک چھپا کر رکھا ہوا ہے دوہزار چھے میں امریکی کانگریس کو دی گئی ایک ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ لیبنان کے ملیشیا حضب اللہ کے اترکوریا سے گہرے سمبند ہیں اترکوریا حضب اللہ کو ہتھیار بھی دیتا رہا ہے اس میں راکٹ اور مسائل سے لے کر بم اور گولے بھی ہیں اترکوریا کے لیٹر کن جون ان کو حضب اللہ کا بہت بڑا فین کہا جاتا ہے اترکوریا نے فلسطین کا بھی ہمیشہ سمرتن کیا ہے اور اب دکشن کوریا سے ایسے ریپورٹ آ رہی ہے کہ جو راکٹ ہماس اور ہزبولہ استعمال کر رہے ہیں ان پر می دن اترکوریا والی چھاپ لگی ہوئی ہے ان کا لانچنگ سسٹم دوہزار چودہ میں ہی اترکوریا سے سپلائی کیا گیا تھا ایسے راکٹ ہماس کو بھی ملے ہزبولہ کو بھی دیئے گئے اس میں 122 میلی میٹر کا کارت یوشار راکٹ بھی ہے جس سے ہزبولہ نے اترکوریا پر حملے تیز کیا ہے سوال ہے ہزبولہ اور کم جھونک ان کا یارانہ ڈینجر مارک کے اوپر جا چکا ہے اور کیا اس میں کوئی پروانوں سیکریٹ بھی چھپا ہوا ہے فلہا ازرائیل پر اینٹی ٹینک ہمڑوں نے ہزبولہ کے ارادوں کو خطرناک روپ دے دیا ہے ازرائیل ہزبولہ کے ہتھیاروں کو لے کر ڈرا ہوا ہے کیونکہ اس نے اب تک جو ایکشن دکھایا اس میں ازرائیل کی کئی بڑی پوسٹ کے چیتھڑیں پوڑ چکے ہیں ہزبولہ نے تین درہ کی انٹی ٹینک آئیڈڈ میسائلیں استعمال کی یہ ہے کورنٹ اس کی رینج پانچ کلومیٹر تک ہے یہ روس کی میسائل ہے لیکن اب ایران اس کا تیس سی ورشن دہلاویا دیار کر چکا ہے اور ایسی بہت سے میسائل اب ہزبولہ کے پاس ہیں دوسری ہے بی جی ایم سیونٹی ون ڈو اینٹی ٹینک آئیڈ میسائل رینج ہے ساڑھے دین کلومیٹر یہ امریکہ میں بنی میسائل ہے لیکن اب اس کے نقل ایران تیار کر رہا ہے اور اس نے ہزبولہ کو سپلائی کی ہیں تیسری ہے ایٹی فائیو کانکورس رینج چار کلومیٹر یہ بھی روس نے بنائی ہے اور اب ایران میں یہ توسان نام سے تیار کی جاتی ہے اسرائیل نے سیریہ سے خطرے کو دیکھتے ہوئے گولان پہاڑیوں میں بھی ٹینک پہنچا دیا ہے یہ حصہ پہلے سیریہ کا حصہ تھا لیکن انیس سو سرسٹ کے یودھ میں سیریہ سے اسرائیل نے اس حصے کو اپنے کبجے میں لے لیا لیپنان سیریہ اور اسرائیل کے ٹرائی جنکشن والے علاقے میں ہزبولہ کا پورا کنٹرول ہے اسرائیل پر وار کرنی کے لیے اس کو جو مسائل ملی ہے وہ اسے ایران سے سپلائی کی جاتی رہی ہے اور ایسی مسائلوں کا ہزبولہ کے پاس بہت بڑا زکی رہا ہے تینوں مسائل بہت دیکھا کرے ہیں لیکن اب ایک بڑی مسائل کا نام سامنے آ رہا ہے وہ ہے فتہ 110 اس مسائل سے نیتانیہو پور ڈر لگ رہا ہے تو اس کی بہت بڑی بجا ہے ایران کی مسائل 300 کلومیٹر تک حملہ کر سکتی ہے اور یہ اپنے ٹارگٹ کے 3 میٹر کے دائرے میں گرتی ہے ایک بیلیسٹک مسائل کا اتنا سٹی کھونا بہت بڑی بات ہے اور یہی بات اس ریل کو پریشان کر رہی ہے فتہ 110 کی دو اور خاص باتیں ہیں جس کی وجہ سے اسے روکنے میں اس ریل کو بہت مشکل آ سکتی ہے یہ سالد فیول والی مسائل ہے یہ کم بٹ میں لونج کے لیے تیار کی جا سکتی ہے اور یہ دودھ موبائل ہے یعنی اسے کہیں سے بھی لونج کیا جا سکتا ہے اور پھر اپنا ٹھکانہ بدلنا بہت آسان ہے میں یہ جری علا جبہتنا مہم جدا ومؤثر جدا قد یبدو للبعض اللہ یتوقع او یطالب ان یدخل حزب اللہ سریعا فی حرب شاملہ وکاملہ مع العدو قد یبدو ما یجری علا الحدود مطواب اس رینگ کے لیے اس سے بھی بڑا خوف کیا ہے وہ بہت دھیان سے سمجھے گا بائیڈن سے لے کر میتانیاہو کو بھی پتا ہے کہ فتح ون ون زیرو مسائل کو روکنا بہت مشکل ہے کیونکہ امریکہ بھی اس مسائل کو روکنے میں پوری طرف پیل رہا ہے امریکہ کو حملے کی جانکاری تو مل گئی تھی اسی لیے اس کے سینے آس پاس انڈر وراؤنٹ ہو گئے تھے تب ایران نے فتح مسائل کا ہی ایک پورانا ورزن استعمال کیا تھا اور امریکہ کے ایر ڈیفن سسٹم اس مسائل کو روکنے میں ناکام رہے ایران میں ایسی پر ایسی مسائل اٹھا گی تھی یہ جہاں گیر وہاں ایسے ایسے گڑھے بنے اور سو سے زیادہ امریکی سینے کو کوئی دھماکوں سے گہرا سدمہ پہنچا تھا دیکھا جائے تو اس وقت پورے پششم ایشیا میں یود کی چنگاری پہنچ چکی ہے اسرائیل سے لے کر غازہ تک غازہ سے نکلی آگ لیبنان تک پہنچ چکی ہے چنگاری سیریا اور ایران میں بھی نظر آ رہی ہے اور اب اترکوریا سے ملے ہتھیار بڑا خطرہ بنتے دکھائی دے رہے ہیں سیر گزوری ورہے ہوتی کی ذکتہ اور سر ہستے جوارے سے سے ملے گزر کچھ میرے گزر ملے گزر اسے ایک سارے جوارے ہمیں ہمارے کچھ کے پورے لڑکتہ ایسا خطرہ بہت بڑا ہے یہ ازرائیل بھی جانتا ہے اور امریکہ بھی اگر ہزبولہ نے گیر بدلا تو ازرائیل کے لیے اسے روکنا آسان نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے ویدیش منتری انٹونی بلنکن ایراک کا بھی دورہ کر چکے ہیں جب بلنکن ایراک پہنچے تو وہ بولٹ پروف جیکٹ پہنے ہوئے تھے ایراک میں ایسا خطرہ بتاتا ہے کہ امریکہ اس وقت وہاں کی ملیشیا حشت علشابی سے بھی خبر آیا ہوا ہے کیونکہ ایران سمرتھت اس گھٹ نے اب ایراک اور سیریا دونوں جگہ امریکہ کے عدوں پر حملے شروع کر دیئے ہیں